نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد وقال تعالی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَلْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ صدق اللہ العظيم سعادت کی بات ہے اور واقعی خوشخسمتی کا موقع ہے دین کی بات کا کہنا دین کی بات کا سننا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور ان کی خوبیوں کے تذکرہ کرنے کا موقع ملنا ہم غلاموں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے آخرت کا زخیرہ ہے جذبات بنتے ہیں عشق میں ترقی ہوتی ہے اسلام میں مضبوطی آتی ہے رحمت کے نازل ہوتی ہے اس موقع پر سب سے پہلی بات جو عرض کرنا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک غیر مشہور کتاب ہے الادب المفرد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دلوں کو بدگمانی سے پاک رکھنے کے موضوع پر ایک روایت نقل کی ہے تابعی کی عادت تھی کہ اپنے نوکر کو گوش تلنے کیلئے دیتے تو کتنے ٹکڑے ہڈی والے ہیں اور کتنے ٹکڑے بغیر ہڈی کے ہیں گن کر دیا کرتے تھے بخیلی کی وجہ سے نہیں تاکہ میرے دل میں اپنے نوکر کے بارے میں بدگمانی نہ پیدا ہو جائے ایمان کے شعبوں میں سے ہے کہ دل میں بدگمانی نہ آئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ گھر کی عورتوں سے فرمایا کرتے تھے کہ دھوبن کو جب کپڑے دیا کرو تو کوئلے سے دیواروں پر مت لکھا کرو کہ اتنے کپڑے دیئے اتنے کپڑے نہیں دیئے بلکہ کاغس پر لکھا کرو اختہ تحریر لکھا کرو کہ کتنے کپڑے دیئے ہیں تو ہمارے بڑوں کے یہاں اپنے دلوں کو پاک رکھنے اور اپنے نوکر کے بارے میں دل کو پاک رکھنے کا اتنا احتمام کیا جاتا تھا ہمیں اپنے والد کے بارے میں ہمیں اپنی والدہ کے بارے میں ہمیں اپنی ساس کے بارے میں ہمیں اپنی بہو کے بارے میں اپنے دل کو پاک رکھنے کا انتظام کتنا کرنا چاہیے سارا بگاڑ معاشرے کا بدگمانی سے شروع ہوتا ہے سارا بگاڑ بدگمانی سے شروع ہوتا ہے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور مغرب کی نماز کے لیے مجمع داخل ہو رہا ہے جمع غفیر داخل ہو ایک بہت بڑی تعداد کاروں میں واپس نکل رہی ہے دیکھنے والے کے دل میں بدگمانی آتی ہے کیسے ناقدرے لوگ ہیں حرم کی نماز کو چھوڑ کر جائے لیکن پتا چلا کہ وہ کسی جنازے میں جائے پتا چلا کہ وہ کسی تولیغ کے تقاضے سے جائے پتا چلا کہ وہ کسی ویرام گاؤں کو آباد کرنے کیلئے جائے ایک صاحب کی بیوی سخت بیماری میں مبتلا تھی دوا خانے کے چکر کاٹے جائے پیڑ کی سخت تکلیف میں تڑپ رہی ہے اور وہ صاحب اپنی گود میں اسے مجبورن لٹا لیتے کرائے کی گاڑی میں جا رہے ہیں عذر ایسا ہے کہ کھڑکیوں کے دروازے بھی کھلے رکھنا ہے شیشہ بھی کھلا رکھنا ہے دیکھنے والے کے دل میں بدگمانی آتی ہے یہ دیندار آدمی بھی کیسا آوارہ ہے کہ اپنی گھر والی سے کار میں دن کے وقت میں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ وہ خاتون کتنی سخت بیماری میں مبتلا ہے اور بہت استراری کیفیت میں بے چینی کی کیفیت میں اس خاتون نے راہ سمجھی کہ شوہر کی گود میں اپنا سر رکھا جائے معمولی معمولی باتیں معاشرے کے اندر بہت بڑی ہوتی چلی جاتی ہے حضرت ایتھانوی رحمت اللہ علیہ نے مثال دی جیسے ایک درخ پر چیتھڑا رٹکا ہوا ہے دور سے دیکھنے والا اسے بھوت سمجھ لیتا ہے تھوڑی دیر خیال نے کام کیا تب وہم نے ترقی کی تو اس بھوت کی آنکھیں بھی نظر آ گئے اس بھوت کا کھولا جانے والا مو بھی نظر آ گئے ہیں اس کے دانت بھی محسوس ہونے لگے ہیں جس طریقے سے آدمی کا تباہم اور آدمی کا نفسیاتی کھیل شیطان کے وسوسے ایک چیتھڑے کو بھوت بنا کر پیش کر دیتے ہیں اسی طریقے سے معاشرتی زندگی میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے تصویر کے ایک رخ کو دیکھنے کی وجہ سے تصویر کے ایک رخ کو دیکھنے کی وجہ سے ایک صاحب نے ماہرین نفسیات نے ایک مثال دی ہے ایک صاحب نے اپنے بچے کو دنیا کا نقشہ مختلف جگہوں سے کئی ٹکڑوں میں باٹ کر دے دیا کہ دنیا کے پورے نقشے کو ایک جگہ پر ملاو بچے نے بہت جلدی پوری دنیا کے نقشے کو ملا کر دے دیا یہ صاحب بہت حیران ہو گئے اتنا جلدی اس نے نقشے کو کیسے ملا دیا دیکھا تو نقشے کی پیچھے کی جو تصویر ہے وہ ایک انسان کی تصویر ہے اس نے دنیا کے نقشے کو نہیں ملا ہے انسان کی تصویر کو ملایا انسان کے سر کو پیر کو ہاتھ کو کمر کو ملانا تو بہت آسان دنیا کے نقشے کو ملانے کیلئے سمجھنا پڑتا ہے تصویر کے ایک رخ کو آدمی دیکھتا ہے دوسرے رخ کو نہیں دیکھتا ہے ایک صاحب کی گھر والی نے شکایت کی کہ میرے پاس ہم اجنبی ملک میں تھے امید سے تھی میں میرے شوہر نے مجھے سیٹی سکین کروانا تھا کروائے گئے ان کو بہت بچت کرنے کی فکر ہوتی ہے مجھے ہی وقت نہیں دیتے ہیں شوہر صاحب سے پوچھا گیا ہے کیا بھئی آپ نے ان کو علاج میں کوتہ ہی کی ہے انہوں نے بتلایا ہمیں پردیس ملک میں گئے ہیں اگر مجھے بھی ان سے محبت نہ ہوتی پردیس کیوں لے جاتا اور ان سے پوچھئے کہ میں نے جانے کے بعد ابتدائی دنوں میں اسکین کروایا تھا نہیں کروایا تھا بی بھی نے کہاں کروایا تھا کیا وہ پورے پردے کا لحاظ کر رہا تھا اجنبی ملک ہے دینی اقدار اتنے نہیں تھے بی بھی نے اعتراف کیا واقعی ستر پوشی جیسے ہونی چاہیے ستر پوشی نہیں کر رہا تھا وہ ضرورت سے زائد کپڑے ہٹا رہا تھا تو شوہر نے کہا جب اسکین کرانا بھی ضروری نہیں اور بے جا بے پردگی ہو رہی تھی اس لئے ہم نے اسکین نہیں کروایا پھر بھی آپ الزام لگا رہی ہیں کہ ہم بخیلی کرتے ہیں محبتیں ہوتی ہیں تو بڑی بڑی بات بھی بے حیثیت ہو جاتی ہے اور جب نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو چھوٹی بات رائے بھی پربت کا پہاڑ بن جاتی ہیں نفرتوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے اسلام نے سیکھلایا ہے محبتیں کیسے پیدا کی جاتی ہے پیر زلفقار صاحب دامت برکاتوں جہاں پر بھی اس موضوع پر لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ساز بہو کا بھائی بہن کا دیورانی جٹھانی کا ننن اور دیورانی کا کوئی مشترکہ عمل ہونا چاہیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جو دونوں مل کر کر رہے ہوں دونوں مل کر پکا رہے ہوں دونوں مل کر صفائی کر رہے ہوں دونوں مل کر تلاوت کر رہے ہوں چار ادنے مل کر مشورہ کر رہے ہوں شادی کی تیاری کر رہے ہوں عید کی رات کی تیاری کر رہے ہوں مشترکہ کوششوں کی وجہ سے رشتوں کے فاصلے ختم ہوتے ہیں مشترکہ محنتوں کی وجہ سے درمیان میں محبتوں کا اضافہ ہوتا ہے کھانے کے لئے بھی لوگ آج کل جمع نہیں ہوتے جنازوں میں بھی جمع نہیں ہوتے اب کہاں سے محبتیں پیدا ہوں گی تو یہ پہلی بات ہے کہ بدگمانی کرنے کو بھی گناہ سمجھئے بدگمانی میں ڈالنے کو بھی گناہ سمجھئے بدگمانی میں ڈالنے کا موقع نہ دیا جائے مزرگوں نے مثالیں دیو ایک آدمی تھیٹر سے گزر رہا ہے ٹاکس سے گزر رہا ہے اس وقت میں جس وقت میں شو چھوٹتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے بدگمانی کا موقع دیا کہ یہ صاحب فلم دیکھ کر آ رہے ہیں بدگمانی کا موقع نہ دیا جائے دو بڑے بڑے عالیم تھے ایک ان میں سے آنکھوں کے اعتبار سے بھینگے قسم کے تھے اور ایک صاحب اس میں سے اندھے تھے ایک ساتھی اندھا ہے ایک ساتھی آنکھ کا بھینگا ہے جب یہ سڑک سے گزرتے تو دنیا والے کہتے کیسے جا رہے ہیں یہ دونوں دونوں کے اندر آنکھ کی معذوری ہے جو بھی تانے دیے جاتے تھے وہ تانے دیے جاتے ہیں ان کے ساتھی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ دوسرے راستے بھی جا سکتے ہیں اسی راستے سے کیوں جاتے ہو تو انہوں نے کہا کہ لوگ گناہ کرتے رہے ہم تو محفوظ ہیں لوگ گناہ کرتے رہے ہم تو محفوظ ہیں ان اللہ والوں نے جواب دیا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ تم بھی گناہوں سے محفوظ رہو دیکھنے والے بھی گناہ سے محفوظ ہیں ایسے راستے سے گزرو کہ جہاں پر تمہیں تانہ دینے والے نہ ہو تمہیں ہلکا سمجھنے والے نہ ہو ایمان کا دوسرا شعبہ ایمان کی دوسری صفت جو اس مجلس میں عرض کرنا سمجھ میں آیا توہم پرستی کا مزاج فلانے گھر میں منتقل ہو گئے اس کے بعد سے طبیعت خراب رہ رہی ہے واقعی اس گھر میں کوئی مسئبت ہے کوئی بلا ہے ہرا کپڑا پہننے کی وجہ سے جب بھی میں پہنتی ہوں سردرد ہوتا ہے واقعی اس ہرے کپڑے میں پیلے کپڑے میں زار ہونے کی کوئی صفت ہے نقصان پہنچانے کی کوئی صفت ہے عوام الناس کے اندر موٹی اقل والے لوگ بلی سامنے سے گزرتی ہے تو بچی گونی لیتے ہیں ہمیں ایسے موقع پر سکھلایا گیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پڑے اللہم لا یأتی بالحسنات اللہ انت ولا یدفع السیئات اللہ انت ولا الہ غیرو بھلائی لانے والے صرف اللہ ہی ہیں نقصان لانے والے صرف اللہ ہی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے طبی کوئی وجوہات ہو میڈیکل کوئی ریزن ہو واقعی کوئی حقیقت ہو اس کے بغیر ہی آدمی تو وہ ہم کو ایسی پرورش کرتا چلا جائے اتنا اللہ کے غیر سے ڈڑتا چلا جائے یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے حیات الصحابہ کی تیسری جل کے آخیر میں منا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے واقعا نقل فرمائے حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے ایک نجومی نے آنکر کہا کہ آپ اب جائیں گے تو ہار جائیں آپ اب مت جائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو میں اپنے منصوبے کو بدل سکتا تھا لیکن اب تم نے کہہ دیا ہے اگر میں اب منصوبے کو بدلوں گا تو تمہاری بات ماننا لازم آئے گا تمہارے توہم کے مطابق چلنا لازم آئے گا اب تو میں نکل کر ہی رہوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہے میدان فتا ہوا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ جملے دھورائے اللہم لا خیر الا خیر و لا الہ غیر و لا خیر الا خیر و لا الہ غیر اے اللہ بھلائی تو آپ کے دینے سے ملتی ہے شگون اور بچ شگون تو آپ کے دینے سے آتا ہے اس کے کہنے کی وجہ سے نہیں آتا ہے اپنے دل کے روح کو بہت زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے آنے والوں کی باتیں بعض مرتبہ گھر کے عورتوں کی دل پر اتنا اثر انداز ہو جاتی ہیں کہ حلال حرام کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے حضرت اتھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ عامل کے پاس گئے اور عامل نے کہہ دیا کہ فلانے نے کروایا ہے تو فلانے سے نفرتیں پیدا کر لی ان کو کس نے بتایا تھا ان کو کیا وحی آگئی وحی تو نہیں آسکتی ہے ان کو جن نے بتلایا تو جن کہیں پر سچ بولتے ہیں شیاطین کہیں پر سچ بولتے ہیں معلومات کے حاصل ہونے کا ذریعہ اس عامل کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں جناتی طاقتیں ہیں کیا ان طاقتوں کا سچ بولنا ضروری ہے گھر میں ایک جنازہ اڑ گیا کچھ دن گزرے اس کے بعد دوسرا جنازہ اڑ گیا موت مقدر کی ہے جتنے دن تہہے اتنا وقت تو پورا ہو کر رہے گا لیکن فلانے گھر میں رہنے کی وجہ سے جنازہ اٹھا ہے آپ مکان بدل دیجئے آپ اس مکان میں مت رہیے کیا دنیا جب سے بسی ہے اس جگہ پر کوئی اور انسان نہیں تھا دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کو اس گھر میں بھیج دیں گے خودکشی کی دکانیں ہیں یورپ میں اس گھر کو خودکشی کی دکان بنا دیں گے کمائی ہوتی رہے گی ترقی ہوتی رہے گی کیسی واہیات قسم کی باتیں ہیں ایسا دل کا روح غلط مرتا جا رہا ہے تو دوسری بات یہی ہے میری دینی ماں اور بہنوں تو وہم پرستی سے اپنے آپ کو بچائیے ان دعاوں کا احتمام کرنے سے دل کا روح بہت صحیح ہوتا جائے گا تیسری بات اولاد کی تربیت سے متعلق آج سترہ سو طلبہ کے سکول کے ذمہ دار آئے بہت دے تک ان سے بات چیت ہوئی پیرنٹس میٹنگ میں بلایا گیا تو بہت ضروری سمجھ میں آیا کہ اولاد کی تربیت سے متعلق جو باتیں سمجھائی جانی چاہیے باپ اور بیٹے کے درمیان ماں اور بیٹی کے درمیان اس زمانے میں عمر کا فاصلہ تو ہے ہی زمانے کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے عمر اور زمانے کے فاصلے کے ساتھ ہم اپنی اولاد کو وقت دینے کے لیے تیار لیں بڑتی عمر کے ساتھ بچے کے دل میں کونسی جائز تمنایں پیدا ہو رہی ہے کونسی ناجائز تمنایں پیدا ہو رہی ہے ہم نے اسے پڑھنا نہیں چاہا ہے وہ آوازیں سننی چاہیے جو آواز بے آواز ہوا کر دی ہے ایک استاد نے اپنے شاگرد کو جنگل میں بھیج دیا ایک سال کے لیے کہا کہ آوازیں سن کر لکھ کر لنا وہ ایک سال تک رہا کوئل کی آواز شیر کی آواز گھڑیے کی آواز سب کی آوازیں لکھ کر آئے استاد نے سب پوری کاپی دیکھی اور یہ کہا کہ تم نے سنائی دینے والی آوازیں بہت سنی ہیں نہیں سنائی دینے والی آوازیں نہیں سنی ہیں جاؤ پھر میں دوبارہ بھیجتا ہوں نہ سنائی دینے والی آوازوں کو سن کر آؤ وہ پھر لمبے وقت کے بعد آیا اس نے کتاب لکھی اور اس کے اندر لکھا کہ کلیاں کیسی چٹکتی ہے شان کی چاندنی کیا بولتی ہے سورج کی کرنے کیا زندگی باٹتی ہے بھوکے کی آواز دل سے کیا نکلتی ہے نکاح کے قریب بیٹی کی صدائیں کیا ہوتی ہے بے روزگار انسان کے صدمے کیا ہوتے ہیں جب اس نے یہ پوری آوازیں لکھ کر لائی تو استاد نے شاباشی دی کہ واقعی بیٹا تم نے وہ آوازیں سن لی ہے جو بے آواز ہوا کرتی ہے جو بے زبان ہوا کرتی ہے ہمیں اپنی اولاد کی بے زبانی کی زبان کو سمجھنا چاہیے اگر ہم نہیں سمجھیں گے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے شرعی پردے کا زندہ ہونا وقت پر نکاح کا ہونا شادی بیعہ کی رسومات کے اندر اختلاف سے بچنا ففت کے بعد کوئی ایڈوکیشن سے نکالا جانا مخلوق تعلیم سے دور رکھا جانا شریعت کو ہلکا سمجھا جاتا ہے پوری دنیا کر سکتی ہے میری اولاد نہیں کر سکتی ہے فلانے کی بیٹی ملوث ہو سکتی ہے میری بیٹی ملوث نہیں ہو سکتی ہے شریعت کا بنانے والا وہ ہے جو فطرت کا بنانے والا ہے اور اللہ سے زیادہ فطرت کا جاننے والا کوئی نہیں ہے شریعت اور فطرت سے بغاوت کی زبردست قسم کی قیمت ہمیں چکانا پڑے گا اور ابلنے والے فساد کو ہم سمال نہیں پائیں گے اس وجہ سے شرعی پردے کو زندہ کرنا یہاں پر فرز العلوم میں ایک زمانے میں پر عبدالصم صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ ہم جب چھوٹے تھے فرز العلوم میں پڑھا کرتے تھے ہمارے نام کے ساتھ ہماری عمر لکھی بھی رہتی تھی اور جس دن ہماری تاریخ پیدائش کے اعتبار سے پندرہ سال ہو جاتے اس دن اسمبلی میں اعلان کر دیا جاتا ارانے میں اعلان کر دیا جاتا کہ فلانا طالبائل پندرہ سال کا ہو چکا ہے اب وہ اساتذہ کے گھروں میں نہ جائے استانی ماہوں سے پردے کا احتمام کریں پدرسے کا ماہول اور استانی ماہیں اس کے بوجود بھی اکابر کی نگرانی بچوں کے شرعی پردے کو زندہ کرنے کے سلسلے مخلوط تعلیم میں بٹھانے کے بعد رگ رگ سے جب حیاء کو نوچ لیا جاتا ہے پاک دامنی کو نچوڑ لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کون سی جھجک باقی رہے گی وہ کون سا تکلف نامحرم سے باقی رہے گا ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے شرعی پردے کی طرف متوجہ ہونے کی فنشن حالوں میں جانی سے پہلے معلوم کر لینا چاہیے حضرت علیمیہ نبی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کیونکہ فقہ کی ایک رائے یہ ہے کہ غیر مسلم عورت سے پردہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مرد سے پردہ غیر مسلم عورت سے پردہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اجنبی مرد سے پردہ ہے فقہ کی ایک رائے ایسی ہی ہے مرنہ یوسف صاحب لیدھیانی بھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور دیگر لوگوں نے لکھا حضرت علیمیہ رحمت اللہ علیہ کی بہن عمت اللہ تصنیم سے اندرہ گاندی اس زمانے کی وزیر اعظم ملاقات کے لئے آئی حضرت علیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بہن سے کہا کہ اندرہ گاندی ملاقات کرنا چاہتی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں چونکہ ان سے پردے کو ضروری سمجھتی ہوں میں ملاقات کرنا نہیں چاہتی ہے وزیر اعظم عورت کے آنے پر بھی خاطر میں نہیں لیا ہے واقعی حیاء کی بلندیاں اپنی جگہ پر بہت باکمال قسم کی عورتیں تھی اور باکمال قسم کے بھائیوں کی بہن تھی ان کی جو کچھ زندگیاں لکھی ہوئی ہیں ان کے گھر کا جو کچھ ماحول لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر اس سے اندازہ ہوتا ہے شرعی پردے کو زندہ کیجئے ایک صاحب نے کہا کہ نوکرانی سے کیا پڑھ دا دنیا کے اندر دسیوں واقعات پیش آنے لگ دیا کہ گھر والی کو چھوڑ دیا نکہ نوکرانی کے ساتھ پڑھا رہو گیا جب سر سے چھت سے اُبل جاتے ہیں مسائل تب جا کر لوگ کہتے ہیں کہ واقعی شریعت میں نفع ہے شریعت میں حفاظت ہے نگاہ کی پاکیزگی کے بغیر کہیں پر بھی دل کسی کے کبھی پاک نہیں رہ سکتے ہیں یہ قرآن کا اعلان ہے فون کے استعمال کا زمانہ چوشن کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب صرف اس امید پر کیا اچھا رشتہ لگ جائے گا صرف اس امید پر کیا اچھا رشتہ لگ جائے گا کاشی لوگ رشتہ لگانے والے دکانوں میں جاتے ہیں مشاتاؤں سے ملاقات کرتے جن لڑکیوں کے رشتے لگ نہیں پا رہے ہیں وہ کیا انپڑ قسم کی ہیں یا اعلی قسم کی تعلیم آفتہ ہے عمر ڈھلتی چلی گئی فتنوں میں مختلع ہو گئے بانجپن بڑھتا چلا گیا اخباری ریپورٹ ہے منصف میں کچھ دن پہلے خبر آئی مردوں میں بانجپن زیادہ ہے عورتوں کے مقاملے میں عمر کے بہت زیادہ ڈھننے کے بعد آدمی کی قوت کے زائے ہونے کے بعد شہر کی گلیاں ایک ایک کوسٹر بتا رہا ہے فرچولیٹی کے ہسپیٹلز ہم اس شہر میں سترہ سال سے رہتے ہیں بیبی ٹیسٹیوب کے ہسپیٹلز مصنوعی طریقے پر آرٹیفیشیل انداز میں زجگی کروانے کے طریقے اتنے زیادہ شہر میں پھیلتے جا رہے ہیں ہر شہر کے اشتہار وہاں کے سماج کا آئینہ ہوا کرتے ہیں ہر جگہ کے اشتہار اس جگہ کے سماج کا آئینہ ہوا کرتے ہیں اس سے پتا چلا کہ کتنا بانجپن بڑھتا جا رہا ہے یہ تیسری بات ہے شرعی پردے کے زندہ کرنے کے سلسلے میں چوتی بات ربیع الاول کا مہینہ ہے تاریخی مناسبت کی وجہ سے شرعی مناسبت کی وجہ سے نہیں تاریخی مناسبت کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایمان والے کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہونا چاہیے ہر دن ربیع الاول ہونا چاہیے ہر شادی جنازہ ربیع الاول ہونا چاہیے لیکن اس موقع سے تاریخی مناسبت سے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی رحمت للعالمین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ایک ایک مخلوق کے لیے رحمت کیسے ہیں پہلے شیعاتین آسمانوں کی طرف جاتے غیب کی خبریں چوری کر کے لاتے اور نجومیوں کو بتلاتے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شہاب ساقب کا اور ان شیعاتین کا اوپر جانے کے سلسلے کو ختم کر دیا حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم انسانوں پر کیسا ہے مردوں پر کیسا ہے عورتوں پر کیسا ہے جانوروں کے حقوق کے سلسلے میں کیسا ہے آپ کی رحمت للعالمینی اپنے دشمنوں پر کیسی تھی اپنے زمانے کے قیدیوں پر کیسی تھی میدان جنگ کے دشمنوں پر کیسی تھی مشہور واقعہ ہے حیات السحابہ میں بھی حضرت نے نقل فرمایا ایک صحابی کی تلوار کے نیچے کافیر آ گیا اور اس نے اشہدوہ لا الہ الا اللہ پڑا تب بھی ان صحابی نے اسے قتل کر دیا کلمہ پڑھنے کے بوجود نہیں کرنا چاہئے گا قتل کر دیا ان صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتلانے کے لیے زمین نے ان کی لاش کو قبول نہیں کیا ایمان والے کے قتل کی وجہ سے ایمان والے کی قتل کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کیا تم نے اس کا سینہ پھاڑ کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے اللہ کی محبت میں نہیں پڑھا ہے آپ کی رحمت للعالمین برزخی زندگی میں آپ کی رحمت للعالمین قیامت کے دن آپ کا رحمت للعالمین ہونا جنت میں آپ کا رحمت للعالمین ہونا فضائی مخلوق پر